مجھے میری دادی کی بددعا لگی گانا سن کر دادی رو پڑی تھی مامو ہمیں مراسی کہتے ہیں گلوکار علی عظمت کے ماضی کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے حال ہی میں علی عظمت نے ایک نیجی ٹی وی شو میں شرکت کی اس دوران گلوکار سے میوزیکل کیریر کے حوالے سے پوچھا گیا جس کے جواب میں علی عظمت نے اپنے ماضی کی تلخ یادوں کے سپنے کھول دیئے علی عظمت نے انکشاف کیا کہ والدین کے علاوہ خاندان والوں نے میرے میوزیکل کیریر کو قبول نہیں کیا اس دوران علی عظمت نے اپنی دادی کا قصہ سناتے ہوئے بتایا کہ میری دادی مجھے کہتی تھی کہ پڑھتا لکھتا نہیں ہے جا کر ناچ گا کر پیسے کمالے جب میں پہلی بار اپنے ایک کانسرٹ میں اپنی دادی کو لے کر گیا تو میری دادی رونے لگی جس پر میں نے ان سے وجہ دریافت کی تو دادی نے روتے ہوئے کہا میں نے تو ویسے ہی بددوا دی تھی تو سچ مچ میں مراسی بن گیا علی عظمت نے بتایا کہ میرے مامو بھی کہتے تھے وہ مراسی ہو گئے ہیں ہم ان سے نہیں ملیں گے جس پر بے حد دکھ ہوتا تھا گلوکار نے مزید کہا کہ میرا خاندان یہ کہتا تھا تم گلوکار نہیں بن سکتے ایسا کرو ٹی وی اور ریڈیو کے مکینک بن جاؤ اسے گاڑیوں کا مکینک بنا دو لیکن انہیں پتا ہی نہیں تھا کہ میں پیسے بنانا نہیں چاہتا تھا بس شوق کے لیے گاتا تھا